وہی جس کا نام کبھی صرف اسلام تھا وہی جس کا نام تابعین میں مسئلہ کی اہل سنت تھا وہی برے صغیر میں آ کر فکرِ رضا کہلائیا یعنی وہی اسلام ہے وہی اہل سنت ہے اور وہی فکرِ رضا ہے اب سلام تو کئی لوگوں نے لکھا لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سلام یعنی دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ سلام بھی پڑھا جاتا ہے تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اسمت خاصہِ انبیاء کرام و ملائکہ عظام ہے غیرِ انبیاء و ملائکہ کو معصوم جاننا محبت نہیں کیا ہے کہتے ہیں فی الواقعہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ ہے ابی ذوالجلال حضور تاج الشریعہ قدس حصر العزیز کے مرکد فرمو پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے آپ کے جان نشین قائد ملت حضور مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قادری حافظہ اللہ تعالی کو آپ کمیشن بطری کے آسن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدر و یسل لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من من خلقنا امہ یهدون بالحق و بہی یعدلون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منظہن ان شریکن فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی لی خمسة اطفی بها حر الببائی الحاتمہ المصطفی والمرتظہ وابناہما والفاتمہ رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمہ شانہ وجلہ ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واسحابه و بارکعہ و سلم کہ دربارہ گوھر بار میں حدیعت رضو سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ رب الزلجلال کے فضل اور توفیق سے قطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر قادی القضاة فی الہند حضور تاج الشریعہ قدس حصیر العزیز کے تیسرے سالانہ قرص مقدس کے لحاظ سے آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر آپ کی ذاتے والا صفات کے لحاظ سے سیمینارز کا محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس طرح کے گزشتہ رات اسی سلسلہ کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں یہاں سے بندانہ چیز کو شرکت کا موقع ملا جو حضرت مفتی غلام جلانی اثری زیدہ شرفہو کی صدارت میں جال حق چینل پر اس کو لائب چلایا جا رہا تھا حضرت تاج الشریعہ قدس حصیر العزیز کی شریعت کے تحفظ کے لحاظ سے جو خدمات ہیں اسی حوالے سے چند حقائق آج کی اس نشست میں پیش کرنا چاہتا ہوں حفاظت دین تعفض عقائد علی سنت اور فکر حنفی کہ احیاء کے لحاظ سے آپ نے اپنے علم اور قلم سے جو جد و جہد کی وہ اس ماضی قریب کے اندر ایک منفرد جد و جہد تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے بلا خوف لومت الائم نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور دین اسلام کے حقائق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا صلحہ کلیت کے خاتمے کے لحاظ سے آپ نے عملاً وہ حدیث شریف جو کنز العمال میں اور دیگر بہت سے کتابوں میں موجود ہیں عملاً اس پہ پہرہ دیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیعتی قوم یسوبون اصحابی کہ ایک قوم میرے بعد دنیا میں ظاہر ہوگی جو کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم کو ماز اللہ گالیاں دے گی لا تو آکلوہم ولا تو شاربوہم ولا تو جالسوہم ولا تو ناکہوہم تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ جن لوگوں میں یہ گناہ کی روش موجود ہوگی تو تم نہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ نہ پیو نہ ان کے خاندانوں میں شادی کرو یہاں تک کہ مطلقاً لا تو جالسوہم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کھانا پینا یا شادی کرنا تو درکنار مطلقاً جو بیٹھنا کسی کے ساتھ اتفاق چاہت اور محبت کا بیٹھنا ہے تائید اور حمایت کا بیٹھنا ہے وہ اس بیٹھنے سے بھی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور پھر جس وقت ناموس سحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلاف ورزی کرنے والے کے بارے میں یہ حکم ہے ایسے ہی ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم یا خود ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا تقدیس علوہیت کے لحاظ سے جن لوگوں کی روش غیر اسلامی ہے اور ان کی طرف سے ان مقدسات کے خلاف زبان تان کسی نہ کسی صورت میں معظر اللہ دراز کی جاتی ہے تو بطری کے اولا ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ لا تشاربوہم ولا تاکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکہوہم اور اس پورے مضمون کو جب بیان کیا جاتا ہے جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے تو اس کو سلحہ کلیت کے رد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے جو کہ مومن کے لیے جو شعار ہے وہ ہے الحب فی اللہ والبغض لیلہ کہ محبت اللہ کے لیے اور کسی سے جو بغض ہے وہ بھی اللہ کے لیے اس پر سارا اہل سنت و جماعت کا جو معتقدات کا جہان ہے اسی پر قائم ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایک مقام پر کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے تو اس عمل کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا الحب فی اللہ والبغض لیلہ یعنی یہ عقیدہ اور عمل دونوں کے لحاظ سے مسلمانوں کو میعیار عطا کیا گیا ہے کہ اپنی ذاتی پسند یا نا پسند اپنی ذاتی چاہت یا ذاتی نفرت پر مدار نہیں جو مدار ہے دین کا اس پر ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے اور ان ذات کی نا پسند کیا ہے مومن اس کا پابند ہے کلمہ اسلام پڑنے کی وجہ سے کہ جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے مومن مومن تب ہی قرار پائے گا کہ اپنی پسند کو اس پسند کے تابع رکھے گا ایسے ہی اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کو ناپسند کیا گیا ہے تو اس ناپسند پر اپنی ناپسند کو رکھنا کہ انہیں کسی لحاظ سے بھی پسند نہ کرنا جب اللہ نے انہیں ناپسند کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ناپسند کیا تو مومن بھی ان سے پھر وافقت دوستی انس محبت کے روابط نہیں رکھتا بلکہ اپنی زندگی اس نفرت کی صورت میں ان لوگوں کے لحاظ سے گزارتا ہے جس نفرت کا حکم رب زلجرال کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا کچھ نارے ہمارے ماحول کے اندر ایسے دیئے گئے جو ان اسلامی اصولوں کے سرہ سر خلاف ہیں مثلا محبت سب سے ہے نفرت کسی سے نہیں تو یہ واضح طور پر قرآن سنت کی تعلیمات کے منافی ہے قرآن مجید میں وَلْ يَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَ کا حکم ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جب تجھے دیکھیں تو تمہارے اندر ان کو سختی نظر آئے غلزہ نرمی نظر نہ آئے یہ جو نارا ہے کہ محبت سب سے ہے نفرت کسی سے نہیں پہلے نمبر پر تو آیت کے سرہ سر خلاف ہے چونکہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب دو چیزیں موجود ہوں کونسی الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ محبت بھی اور نفرت بھی محبت اللہ اور اللہ والوں سے نفرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے تو صرف محبت یہ نارا قادیانیت نے دیا جو اس نارے کو نبھانا یا وہ سرہ سر ایک منافقت ہے جس کو بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت سب سے ہے لیکن اس جہد کو بھی نبھانی سکتے اور دوسری نفرت کسی سے نہیں یہ بھی جھوٹ ہے ان کے اپنے لحاظ سے اور شریعت مطارہ کے لحاظ سے تو ویسے ہی یہ گفتگو جو ہے وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے ہمارے دین میں محبت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور نفرت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اگر صرف محبت کریں نفرت نہ کریں جن سے نفرت کرنے کا حکم ہے تو پھر بھی دین ادھورہ ہے اور اگر نفرت کریں اور جہاں محبت کرنے کا حکم ہے محبت نہ کریں تو پھر بھی دین ادھورہ ہے یعنی دونوں جانب جو ہے وہ نفرت کا جو سلیبس ہے وہ بھی مکمل کرنا پڑے گا کہ جن سے نفرت کا حکم ہے جب تک نفرت نہ کی گئی تو دین کامل ہی نہیں ہو سکتا اور جن کے ساتھ محبت کا حکم ہے جب تک وہ کامل درجہ کی نہ ہوگی تو پھر بھی دین مکمل نہیں ہوگا تو آلہ حضرت فاضل بریلوی قدس حصیر العزیز نے بری صغیر پاک و ہند کے اندر بڑی دانائی بصیرت اور عدالت کے ساتھ اس میں یار کو فروغ دیا حضور تاج الشریعہ قدس حصیر العزیز نے اپنی زندگی میں انہی نقوش کو نہائیت آسن طریقے سے اجاگر کیا یہاں تک کہ جب آپ سے سوال کیا گیا انہی لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ یہ صفحہ نمبر تین سو چونتیس جلد نمبر دو میں کہ کیا کہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی پڑ جائے تو دعا کی جا سکتی ہے یعنی عام لوگوں میں یہ ہے کہ یہی کہنا ہے نا گناہگار تھا تو اس کا گناہ بکشا جائیے تو ہم اس کو نیکو کارتومان نہیں نائے گناہگار سمجھ کے ہی اس کے لیے بہتری ہے کہ اللہ سے دعا کر دیں یہ سوال تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جنازہ میں شرکت بھی حرام کفر انجام یعنی جو یہ کام کرے گا کہ اس کو اہل مغفرت میں سے سمجھے کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے یہ عقیدہ رکھنے سے ہی اپنا ایمان خراب کر بیٹھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ یعنی متلکن جو ایک خیر خائی کا جذبہ قرار دے کر آج کچھ سلح کلی یا لبرل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعای کرنی ہے دعا میں کسی سے کیا بغض اور کیا پابندی ہے تو ہمارے قرآن میں یہ کھلی چھٹی نہیں دی گئی کہ دعا کا کوئی دائرہ ہی نہیں کہ جسے چاہو دعا دے دو یہاں دعا کا بھی ایک دائرہ ہے اس کے اندر اندر دعا کرنا جائز تو قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے حق میں یہ کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ وہ ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتے تھے اور مسجد نبوی شریف کے نمازی بھی تھے لیکن اندر سے عقیدہ خراب تھا منافق تھے فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنُمْ مَا تَعَبَدَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہو یہ دلیل دینے کے بعد آپ نے فتاوہ شامی سے یہ حوالہ دیا کہ دعا بالمغفرت جب اس بندے کے لیے کی جائے جو اہل مغفرت نہیں اس سے کتنا بڑا جرم بنتا ہے اللہ کی علوہیت کے خلاف اور اللہ کی ذات کی کتنی ماز اللہ بید بھی لازم آتی ہے تو کہتے ہیں اَدْدْعَو بِالْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ كُفْرٌ لِطَلَبِهِ تَقْزِيبَ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَا أَخْبَرَ بِهِ تو فتاوہ شامی میں ہے کہ کافر کے لیے دعا کرنا بھی کفر ہے کیونکہ دعا کا مضمون یہ بن رہا ہے کہ یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے ماذا اللہ یہ رب ذل جلال کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے یعنی ادھر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک معمولی سی بات ہے لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ اس سے تقزیبِ خداوندی لازم آتی ہے لِطَلَبِهِ کہ یہ جب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ فلان کافر کو بخش دے تو یہ کیا ڈیمان کر رہا ہے اللہ سے لِطَلَبِهِ تَقْزِيبَ اللَّهِ تَعَالَى یہ اللہ تعالیٰ کی تقزیب مانگ رہا ہے فِي مَا أَخْبَرَابِهِ اس میں جو رب نے خبر دی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَبْهِ یعنی جہاں رب یہ خبر قرآن میں دے چکا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کافر کو نہیں بخشے گا اور یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تُو مہربانی کر اس کافر کو بخش دے تو اس کا جرم یہ بنا کہ وہ تو اس کی بات ہی علیدہ ہے کہ بخشہ نہیں جا سکتا کہ یہ خود ایمان سے محروم ہو گیا کہ گویا کہ یہ رب زلجلال کی تقزیب یعنی ماز اللہ اللہ کو جھوٹا قرار دینا اس کا اللہ ہی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تُو نے خبر تو تو یہ دی ہے مگر میرے کہنے پر تُو خود ہی اپنی خبر کے خلاف کر دے اور یہ جو کافر ہے اس کو بخش تو شریعت کی حدود کو جب دیکھا جاتا ہے تو عوامی طور پر جو ایک لوگوں کی گھڑی ہوئی سوچ ہے وہ بڑی خطرناک نظر آتی ہے چلو مغفرت نہیں تو کچھ لوگوں کو کہتے ہیں تازیت ہی کر دو تازیت ہی بیان ہی جاری کر دو افسوس ہے تازیت اس بارے میں تو دیکھنا یہ ہے کہ تازیت کی شریع طور پر تعریف کیا ہے تازیت کی تعریف یہ ہے کہ اے اللہ جو دنیا سے گیا ہے اس کے جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس پر اس کے پچھلوں کو عجر عطا کر اور اسی کی بنیاد پر اس پر جو پچھلے ہیں ان کے ساتھ ہم ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں تو فقہ نے لکھا کہ عجر ملتا ہے عمل سالے پر عجر ملتا ہے عقیدہ سہیہ پر کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو کانٹا بھی چوبے تو یہ کہتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ عَاجِعُونَ تو اللہ اس پر بھی عجر دے دیتا چراغ بجھ جائے تو یہ چھوٹی سی مصیبت ہے اس پر اس نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ عَاجِعُونَ تو عجر ملے گا اور دوسری طرف چونکہ ایمان نہیں ہے تو کوئی پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یا اللہ اس پر عجر دے کہ یہ ایک مصیبت آگئی ہے چونکہ وہ واقعہ وہ حادثہ وہ سانحہ باعثِ عجر بنتا ہی تب ہے کہ جب وہاں ایمان موجود ہو تو اس بنیاد پر یعنی تازیت سے بھی رکا گیا فقہِ اسلامی کے اندر تو یہ ایک فتوہ جہاں آپ نے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کے لحاظ سے جو اس کے اندر وجہ ہے کہ کیوں جائز نہیں اس کو اجاگر کر کے بتایا کہ یہ بندہ جو جس کو تم کہتے ہو کہ خیر خواہی اتنی تو کر لینی چاہیے کہ مغفرت تو یہ تو اپنی سب سے قیمتی چیز ایمان جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھے گا اس بنیاد پر جو حدود ہیں شریعت کی الہبو فی اللہ والمغض لیلہ ان حدود کو سامنے رکھ کر ہی انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے دوسرے مقام پر آپ نے چند اشعار کا حکم بیان کیا یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید کے تحفظ کے ساتھ ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو سٹھ سٹھ میں اشعار پوچھے گئے دو شیر ہیں اور ویسے میں پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی اس پر داد دینا شروع ہو جائیں تو اس لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ کفری اشعار ہیں شیر پہلا یہ ہے کہ کس کو کروں میں سجدے پڑھوں کس کی نمازیں جس در کو بھی دیکھوں وہ درے یار لگے ہے اس دنیا میں ایک تم ہی مسلمان ہی عالم وائز بھی کسی بت کا پرستار لگے ہے تو ان اشعار کے لحاظ سے حضور تاج شریعہ خود سسیر و عزیز سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شاعر ہے یا یہ جو بندہ ان کو صحیح سمجھ کے پڑھتا ہے اس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے اور اگر بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح بھی اس پہ فرض ہے کیوں کہ شیر کا جو پہلا مصرہ ہے کس کو کروں میں سجدے کا ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے بے خبر ہونے کا اقرار کر رہا ہے کس کو کروں میں سجدے ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے بے خبر ہے اور اسے سجدہ اور اس کی عبادت یعنی اللہ کو سجدہ کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے سے وہ منکر ہے تو اس بنیاد پر یہ شیر جو ہے وہ کفریہ کلمات پر مشتمل ہے دوسرے شیر کا حاصل یہ ہے کہ اس کے نزدیک میار اسلام عشق بطا ہے تو جو کسی حسین کا عاشق ہے وہ اس کے نزدیک مسلمان ہے اور یہاں دو صورتیں ہیں بچ سے مراد انبیاء اور اولیاء ہوں تو یہ بھی انبیاء اور اولیاء کی احانت ہے کہ انہیں بطوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے جس میں کہ کسی بط کا پرستار لگے اور اگر پرستار کے حقیقی معنی مراد ہوں تو جب اس نے بط پرستی کا نام مسلمانی رکھ دیا یہ کفر سریح ہے اس بنیاد پر یعنی دوسرا شیر بھی معاذ اللہ کلمات کفر پر مشتمل ہے اور اس کو پڑھنے والا جو صحیح سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا اور اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا ایسے ہی آپ نے جلد نمبر ایک کے اندر کچھ مسائل کا جواب دیتے ہوئے کچھ حقائق رقم کیے یہ جلد نمبر دو میں یہ جو عام اصلا ویملے کانفرنس میں تحر القادری نے کہا تھا یا تصوف کے اندر کچھ جو خام صوفی ہیں وہ یہ لفظ بول دیتے ہیں یعنی جن کو حقیقت تصوف کا پتہ نہیں وہ یہ ہے کہ رام کہو یا خدا دونوں ایک ہی بات ہے دونوں کو یعنی دونوں قول ایک ہی طرح کے ہیں جس طرح ویملے کانفرنس تحر القادری نے کہا لفظ اللہ صرف ذات باری تعالی کے ساتھ خاص نہیں یعنی یہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب کو اللہ کہا جا سکتا ہے یعنی وہ پھر اس نے سب سے بلوایا کہ اپنے اپنے معبود کے لحاظ سے اس نے کہا یہ جو لفظ اللہ ہے یہ جس طرح مسلمان اپنے معبود کو کہتے ہیں ہندو اپنے معبود کو کہہ سکتے ہیں سکھ اپنے معبود کو کہہ سکتے ہیں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کو اللہ کہا جا سکتا ہے یہ کوئی خاص نہیں ذات باری تعالی کے ساتھ ماذ اللہ تو اس طرح کہ کچھ لوگ صوفیانہ کلام جس کو آہ یعنی بار صوفیانہ کلام اس کے لحاظ سے کہ رام رحیم کا فرق ہم ہمارے آستانے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں جو بھی آئے اس کو اس کے لیے اجازت ہے رام رحیم ایک ہی بات ہے ماذ اللہ اس پر آپ نے یہ لکھا کہ زید کا یہ کہنا کہ رام کہو یا خدا فرما بہت سخت کلمہ ملونہ کفریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت دشنام دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بندے نے گالی دی ہے جس نے یہ کہا اللہ معبود برحق ہے اور رام ہندو کا معبود باطل ہے یعنی یہ دونوں لفظوں کا جو مصداق ہے اس میں سمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے اور انہیں ایک ہی قرار دینا کسی لحاظ سے بھی درست نہیں اور یہ اللہ کو معاذ اللہ گالی دینا اس سے لازم آتا ہے جلد نمبر ایک کے اندر اقائد اہل سنت میں سے جو شان رسالت کے لحاظ سے ہے ایک فتوے کے اندر یہ عبارت لکھی جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحم اللہ تعالی کی کتاب اقرب السبل سے آپ نے درج کی اور یہ جو جتنا دیوبندیہ سے ہمارا اختلاف ہوا آل سنت کا یا وہابیہ نجدیہ سے اس سب کے لحاظ سے نہایت اہم تحقیق آپ نے پیش کی و با چندی اختلافات و کسرت مذاہب کے در علماء امت اصد اگرچہ کئی فرقے بن گئے اور کئی مذہب بن گئے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کسرا یا یک کسرا دریم مسلہ خلاف نیس اگرچہ کئی دھڑے بن گئے امت میں مگر اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس میں بعد میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ کے بعد میں جو زمانہ ہے اس میں اختلاف کیا دیوبنیوں وہابیوں نجدیوں نے اس مسئلہ میں جبکہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ یعنی پوری امت جو اس وقت تک پہلے آ رہی تھی سواد عظم اس کے نظریات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تو نتیجہ تن یہ ثابت ہوگا کہ وہ لوگ اصل سے ہٹے ہیں دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے یعنی ہم نے دین نہیں چھوڑا ہم نے بدت کا ارتکاب نہیں کیا ہمارے اکابر نے نیا گھڑ کے مسلک نہیں بنایا بلکہ جنہیں محقق علال اطلاق مانا گیا وہ خود اس بات کو ذکر کر کے گئے اور یہ واضح کیا کہ میرے اہد تک تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں یہ شان رسالت ہے سب اس کو مانتے ہیں اور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو اس شان رسالت کو صرف ہم مانتے ہیں اور دوسرے جو ہیں اس شان رسالت کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں اور پھر فرقہ واریت کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں تو فرقہ واریت انہوں نے کی کہ جو اتنے اتفاقی عقیدے سے جس پر امت کی صدیان گزریں اس سے ہٹے تو وہ مجرم بنے فرقہ واریت کے اور علیدہ رستہ انہوں نے اختیار کیا اور ہمارا اس فکری دھارے سے تعلق ہے جو صفحہ سے لے کر حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی تک ایک ہی طرح کے نظریات پر مجتمل تھا اور اس کے بعد وہی عقیدہ آلہ حضرت مجدد دین ویلت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو جسے سرول عزیز نے پیش کیا یعنی یہ فکر رضا یہ کوئی نئی چیز نہیں کوئی گھڑا ہوا دین نہیں بلکہ وہی ہے جس پر شک قصر درین مسئلہ خلاف نیس اس مسئلے میں اگرچہ بڑے فرقے بن گئے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحقیقت حیات حقیقت حیات بے شائبہ مجاز وطوہم وطوہم تعویل دائم و باقیست اصل جملہ ممتدہ خبر جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم و باقیست کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ دائم اور باقی ہیں یعنی اتنی صدیوں یعنی کوئی ایک بھی ایسا مسلک نہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات حقیقی کا انکار کیا ہو دائم و باقی اس سے پہلے یہ کہا کہ بحقیقت حیات یعنی حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں کیسی حقیقی بے شائبہ مجاز جہاں مجاز کا شائبہ تک نہیں ایسی حقیقی حیات جہاں مجاز کا شائبہ تک نہیں وَتَوَهُمِ تَعْوِيل جہاں تَعْوِيل کا وَهَم تک نہیں یعنی ایسی حقیقی حیات کہ جس میں کوئی ایک فیصد بھی مجاز نہیں مانا جا سکتا اور جس میں کوئی ایک فیصد بھی حقیقت کو چھوڑ کے تعویل نہیں کی جا سکتی ایسی حیات کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقی بھی ہیں اور دائم بھی ہیں اس چیز میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا یعنی کہا شیخ عبدالحق مہدر دیلوی رحمت اللہ نے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہے مگر یہ غلطی کوئی فرقے والا نہیں کر سکا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی بھی کی گئی وہابیہ نجدیہ دیوبندیہ کی طرف سے تو یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے جس طرف ہماری رہنمائی کی اور پھر جس عقیدے کی ترجمانی مجدد دین ملت آل حضرت امام محمد رزا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے کی اور اس آخری اہد میں حضور تاج شریعہ کو جس سیر العزیز نے کی تو یہ وہی صرات مستقیم ہے کہ جس کے سب سے آغاز میں جس کی رہنمائی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پھر خلفاء راشدین نے آل بیعت اطہار نے آئمہ مجتہدین نے مجددین نے اور یا کرام نے اور جس وقت یعنی اتنی سخت فرقہ واریت ہوئی کہ جس کا پہلے نام و نشان نہیں تھا یہاں تک کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انکار کیا جانے لگا تو اس تیز ترین فرقہ واریت کے سامنے جو شخصیت ڈٹ کے کھڑی ہو گئی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی کہ جو پہلے کبھی بھی ایسی بات شان نبوت کے خلاف نہیں کی گئی تھی جو اس دور میں ہونے لگی تو اللہ نے یہ شان بخشی آلہ حضرت کو کہ آپ نے اس دور کے اندر ڈٹ کے نمو سے رسالت پہ پہلا دیا تو اس بنیاد پر کہ آپ برسر پیکار آئے اور برسر میدان آ کر آپ نے گالیوں کا سامنا کیا آپ نے مشکلات اور مسائب کا سامنا کیا آپ نے مختلف توفانوں کا سامنا کیا تو پھر جب دفاع میں آپ نکلے جس انداز میں اور کوئی اس انداز میں دوسرا اس ساری حقیقت کو فکر رضا کہا جانے لگا ورنہ یہ ہے وہی چیز شیخ عبدالحق مددس دیلوی کہہ رہے ہیں کہ اس عقیدہ حیات النبی میں تو کوئی بھی کتنا بڑا گمرہ تھا اس نے یہ اختلاف نہیں کیا امت مسلمہ کے اندر کہ معاذ اللہ مرک کی مٹی ہو گئے ہیں جو یہ بعد میں الفاظ لکھے گئے تو اس بنیاد پر ہمیں ایسے حوالہ جات سے یہ باور کرانا ہے آج کے معاشرے کو کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گڑی گڑی ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے جو نظریات صدیوں میں سواد عظم اور جمہور کے نظریات تھے وہی نظریات آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضور حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے حضور تاج شریعہ قدس حضور عزیز اور ہمارے دیگر اکابر نے آگے پہنچائے ہیں وَبَرْ آمَالِ اُمَّت حاضر وَنَاظِر یعنی پہلے تو کہا رسول پاک حیات حقیقی سے دائم بھی ہیں باقی بھی ہیں اور پھر وَبَرْ آمَالِ اُمَّت حاضر وَنَاظِر کہ جو اُمَّت کے آمال ہیں ہر صدی کے اندر اُمَّت حاضر ہے آپ کے دربار میں اور آپ اس کے ناظر ہیں یعنی ہر اُمَّتی کے لحاظ سے آپ کی حیات حصی حقیقی جسمانی اس انداز کی ہے کہ صرف جو وہاں جائے اسے ہی نہیں پہچانتے بلکہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اُمَّتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باق خبر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں کہ میرا اُمَّتی کس قیفیت میں موجود ہے تیسرے نمبر پر وَمَرْط طالبانِ حقیقت رہا وَمُتُوَجْهَانِ آن حضرت رہا مُفیض وَمُرَبِّي جسد کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر آپ کی امت میں جو فیض کے طلبگار ہیں وَمُتُوَجْهَانِ آن حضرت یعنی جو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انذر حال آنا جو متوجہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی کو معمور فرما دو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مفید دعاد کے ساتھ فیض کرنے والے اس پر فیض کرنے والے بھی ہیں وَمُرَبِّيَسْ اور اس کی تربیت بھی فرماتے ہیں تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی یعنی جن پر آج یہ دوسرا طبقہ بھی وہ الزام نہیں لگاتا جو آلہ حضرت پہ لگاتا کہ انہوں نے دین گھڑا انہوں نے شدت کی انہوں نے نئے نئے عقیدے بنائے معذر اللہ تو یعنی دوسری طرف جتنا بھی علمِ حدیث برے صغیر کے اندر رائج ہوا اس کا جو گیٹ وے اور مدخل ہے وہ ذات ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تو ان کا یہ نظریہ ہے انہوں نے یہ لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دائم و باقی است اور پھر فرمایا حاضر و ناظر است پھر فرمایا مفید و مربی است تو یعنی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا جو انداز یہ فرقہ واریت آنے سے پہلے امت کے محققین کا تھا اور اس انداز میں کوئی ایک بندہ بھی مخالف نہیں تھا اس نظریہ کے اس نظریہ کو آگے ہائلائٹ کیا ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اور وہی مشن حضور تاج شریعہ قدس اصیر العزیز کا تھا کہ آپ نے علم اور قلم کے ساتھ اپنے اس موقف کو جو سواد اعظم کا موقف قرار پایا اس کو اجاگر کیا یعنی یہ نظریات میں سے اس ایک عقیدے کے لحاظ سے ہم نے ایسا بیان اور حوالہ جو فتاوہ تاجو شریعہ میں پیش کیا کہ باقی عقائد بھی ہمارے وہ وہی ہیں جو پہلے صحابہ کے تھے تابین کے تھے یہ دوسرے لوگ جدہ جدہ ہو کے اپنا لید لید فرقہ بناتے گئے اور وہی جس کا نام کبھی صرف اسلام تھا وہی جس کا نام تابین میں اہل سنت مسئلہ کی اہل سنت تھا وہی برے صغیر میں آکر فکر رضا کہلایا یعنی وہی اسلام ہے وہی اہل سنت ہے اور وہی فکر رضا ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے اپنا رستہ جدہ جدہ بناتے گئے اور اپنے الیدہ نام بناتے گئے پھر ان سے پہچان کی خاطر کبھی اہل سنت کہلوانا ضروری ہوا اور کبھی مسئلہ کے آل حضرت کا بولنا ضروری ہوا حقیقت میں چیز ایک ہی ہے کہ جس کی وقت وقت کے ساتھ آگے تعبیریں بدلتی رہیں اور حقیقت ایک ہی ہے اور تعبیریں کیوں بدلیں کہ جب بھی کوئی الیدہ ہوا اور اس نے بھی یہ ظاہر کیا کہ میں ہی وہ اہل سنت ہوں تو پھر ان سے اپنا فرق ظاہر کرنے کے لئے یہ اس طرح کے مزید تشریحات کی ضرورت پڑی اصل میں اسلام ایک ہی چیز ہے بیرونی محاذ پر یہود و نصارہ کے سامنے ہندو سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے اور اسلام کی چھتری کے نیچے گوسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت ہے جو صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ لفظ شروع ہوا اور امام ابن سیرین کا وہ قول صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ہم اب ہر کسی کی حدیث نہیں سنتے جو بھی حدیث ہمیں سنانے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس اصحضہ کا نام بتاؤ اگر وہ اہل سنت سے ہوئے تو پھر حدیث قبول ہوگی ورنہ حدیث قبول نہیں ہوگی تو یہ ہے یعنی ہمارا جو فکری راستہ ہے جس کا آخری بڑا پلیٹ فارم بریلی شریف اور مرکز آل سنت ہے یہ ایک حقانیت کی لائن اور سرات مستقیم ہے جو ان حوالوں سے ثابت ہے اسی طرح آپ نے دیگر مسائل کے اندر رہنمائی کرتے ہوئے عقیدہ معصومیت پر بھی واضح طور پر اپنی تشریحات کا اظہار کیا اور حوالہ جات اس سلسلہ کے اندر بھی پیش کی ایک مشہور بات عمومی طور پر پوچھی جاتی ہے اور میں نے بھی کئی جگہ سے اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کی یہ جو درود تاج پڑا جاتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صاحب تاج ولم اراج اس کا مصنف کون ہے یہ کس نے لکھا ہے چونکہ شریع طور پر درود کے لحاظ سے یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک ہی معیین سیغہ ساری امت کے لئے رائج کر دیا گیا ہو کہ یوں پڑھوگے تو پھر درود شریف درود ابراہیمی نہائیت عالی مقام اس کا ہے لیکن جس امام بخاری نے اور جس امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے انہوں نے اپنے خطبات کے اندر مثلاً جو کتابوں کے خطبے لکھے وہاں درود ابراہیمی نہیں لکھا وہاں اپنا بنا کے لکھا یعنی آج جو طبقہ کہتا ہے یہ سپیکری درود ہے یہ فیصل آبادی درود ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کے بارے میں معاذ اللہ جو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں تو ہمارے استاذ اللہ مآتا محمد بنیالوی خد سسر العزیز آپ کی اس سلسلہ میں کافی تحقیقات ہیں اور بالخصوص میرا رسالہ جو ہے صلاة و سلام پہ اعتراض آخر کیوں اس کے اندر میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں تو اگر درود ابراہیمی کے سوا اپنی محبت سے مقدس لفظ اکٹھے کر کے درود بھیجنا بیدت ہوتا تو پھر امام ترمزی جامع ترمزی کے خطبے میں اپنی طرف سے بنا کے کیوں لکھتے امت کے جتنے مجتہدین مجددین اپنی اپنی کتابوں میں خواب مفسر ہوں محدث ہوں فقی ہوں ہر کتاب کے خطبے میں ایک درود لکھا ہے جو اس مصنف نے اپنی محبت سے چند لفظ چون کے ایک درود کی شکل اس کو دے دی ہے تو یہ عیب بنانا کہ یہ گڑا ہوا ہے کوئی کسی درود کے لحاظ سے بھی تو اول تو یہ جہالت ہے کہ اگر اس طرح لکھنا غلط ہوتا تو جو امت تک درود ابراہیمی پہنچانے والی شخصیات ہیں تو کم از کم وہ تو درود ابراہیمی پہ مبندی کرتی یا بخاری شریف کے جو اساتزہ ہیں جن سے امام بخاری نے درود ابراہیمی والی حدیث لی تو جب وہ استاذ اپنے استاذ سے حدیث روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کالا رسول اللہ آگے کہتے ہیں سلل اللہ علیہ و سلم تو سلل اللہ علیہ و سلم بھی تو درود ابراہیمی نہیں تو پھر وہ تابعین کہتے ہیں کالا رسول اللہ اللہ سل محمد پورا درود ابراہیمی پڑھ پھر آگے حدیث روایت کرتے جبکہ انہوں نے بھی درود ابراہیمی آگے نہیں پڑا اس کی فضیلت تیشدہ ہے اور سلات کے لحاظ سے اس کی جامعیت ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ سلو پر بھی عمل ہے اور سلم پر بھی عمل ہے اور وہاں مستدرک میں وہ حدیث صحیح موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ام السلام علیک فقد عرف نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلہ آپ پہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہم نے پہچان لیا فکیف نسلی علیک ازا نہن سلینا علیک فی صلات نا جب ہم آپ پر نماز میں درود پڑھیں تو پھر درود کیسے پڑھیں سلام تو ہم نے پہچان لیا کیسے السلام علیک ایوہ النبی یعنی وہ تشہد والا کہا کہ وہ تو نماز میں ہمیں پڑھتا چل گیا اب یہ فرما دو کہ ہم نے سلاة کیسے پڑھنا ہے تو پھر درود ابراہیمی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ نے حکم دیا کیونکہ سوال مقید تھا کہ نماز میں کیسے درود پڑھے کیونکہ وہاں سلام تو پہلے آ چکا ہے تشہد کے اندر تو اس بنیاد پر آگے جواب دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے باہر بھی یہ پڑھنا جائز ہے اس کی فضیلت ہے مگر عمل صرف سلو پہ ہوگا اور سلیمو پر عمل جو ہے اس کی لیے علیدہ احتمام کرنا پڑے گا اور السلام علیہ کا یا رسول اللہ اس میں مختصر وقت میں دونوں پہ عمل ہو جائے گا یعنی اس جہت میں اس کی اپنی ایک ایسیت ہے درود ابراہیمی میں اس کی اپنی ایک جامیت ہے سلات کے دائرے میں اس میں آل ابراہیم اور دیگر اضافے موجود ہیں حضور تاج شریعہ سے پوچھا گیا درود تاج کی اصل کیا ہے یہ کس نے لکھا یہ کب اور کہاں لکھا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ اس کے لکھنے والے حضرت تاج الدین سبکی علیہ رحمہ ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں اور یہ درود اہل سنت میں معمول ہے اور ایک بزرگ کا لکھا ہوا ہے اور بہت ہی باعث برکت ہے اور حضرت تاج الدین سبکی علیہ رحمہ غالبا شام یا مصر کے ایک عالم تھے اور سبکی ایک مقام ہے جس کی طرف ان کی نسبت ہے تو اس طرح کر کے آپ نے یعنی درود ابراہیمی کے لحاظ سے کہ کس صاحب محبت نے یہ الفاظ چنے اور ان کو اکٹھا کر کے اسلاف کے طریقے پر کہ جو امام بخاری کہیں ایک اپنی محبت اپنے لفظوں میں امام مسلم اپنے لفظوں میں امام نسائی اور ابن ماجا وہ اپنے اپنے لفظوں میں محدثین مفسرین اپنے اپنے لفظوں میں اور یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت ہے کہ وہ کسی کی محبت کے چنے جو لفظ ہیں ان کو مقبولیت اتا فرما دے اب سلام تو کئی لوگوں نے لکھا لیکن مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یعنی دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ سلام بھی پڑا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مقبولیت ہے تو اس انداز میں حضور تاج شریعہ قدس عزیز نے اس مسئلے پر بھی اپنی طرف سے یہ فیضیاب کیا لکھنے پڑھنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو دوسری طرف مسئلہ عطاء نبوت کے لحاظ سے دو حوالے تو رات والے پروگرام میں میں نے بیان کی تھے یہ کتاب العقائد جلد نمبر دو میں فرماتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا آدم علیہ السلام کی آفرینش آفرینش ہے تخلیق کی آفرینش سے پہلے نبوت دی گئی یعنی بوقت ولادت ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے آپ کو نبوت دی گئی اور یہ آپ کا خاصہ ہے یہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور حدیث میں ہے کنت نبی وآدم بین روح والجسد میں نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس خصوصیت میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی بھی شریک نہیں چے جائے کوئی غیر نبی شریک ہو یعنی بہت سی ایسی علشنے جو آج پیدا کی جا رہی ہیں مسئلہ معصومیت پر آپ کی تحقیقات وہ بھی بڑی واضح ہیں اور اس وقت وقت کے اختصار کے پیش نظر میں بات جو ہے وہ مختصر کر رہا ہوں یہ صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ کتاب العقائد جلد نمبر دو میں آتے ہیں اسمت خاصہ انبیاء کرام و ملائکہ عظام ہے معصوم ہونا یہ انسانوں میں نبیوں کے ساتھ خاص ہے یعنی جب بھی کسی کو معصوم مانیں گے تو نبوت ساتھ ماننی پڑے گی انسانوں میں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی کو اگر کسی نے معصومہ یا معصوم کہ دیا تو اس کی محبت ہے اس نے تعریف کر دی تو تم کیوں روکتے ہو جتنی کوئی تعریف کرتا جائے تو ہم اس لئے روکتے ہیں کہ یہ کہنے سے ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے یعنی اس تعریف کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جس سے کوئی دوسرا عقیدہ ڈیمج نہ ہوتا ہو مثلا اگر کوئی شخص رسول اکرم کی تعریف کرتے کرتے کہے کہ آپ میرے اللہ ہیں محاذ اللہ تو ہم اسے روکیں گے کہ یہ تم شان نہیں بیان کر رہے یہ تم سرکار کو ناراض کر رہے ہو چونکہ آپ نے تو پتر کھا کے بھی یہ بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے رب وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ کے سوا اس ذات کے سوا کتنی بھی کسی کی شان نہیں ہو اسے اللہ نہیں کہنا تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنا یہ تعریف رسالت نہیں ہے بلکہ دین سے بغاوت ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ تصادم ہے شریعت سے ٹکر لینا ہے ایسے ہی جس وقت کوئی سیدہ طیب طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم کہہ رہا ہے تو وہ ہرگز شان زہرہ نہیں بیان کر رہا وہ شریعت سے بغاوت کر رہا ہے شریعت سے ٹکر لے رہا ہے اور وہ کاندھیانیوں کا رستہ ہموار کر رہا ہے کہ وہ ختم نبوت بھی حملہ کر رہا ہے جو کہ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے کرتے ام الانبیاء ان کو کہتے ہیں اسمبلی میں بھی کہہ جاتے ہم محبت کی رفتار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کو ہے جب وہ یہ شان بیان کرتے ہیں اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تھوڑے محب ہیں کیونکہ وہ قوم جو ہے ان کا موں سیدھا جہنم کی طرف ہے ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے ہم ان کے پیچھے پیچھے کیسے چلت کے جائیں ہم نے تو وہ محبت کرنی ہے جس کا حکم قرآن سنت نے حدود کے ساتھ دیا وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بھی اب دیکھو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق ہیں لیکن جب یہ مقام آتا ہے پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اب یہ نہیں نہیں سجدہ کر لو کوئی بات نہیں محبت کہہ رہی ہے سجدہ کر لو کہتے ہیں روکیے روکیے سر کو روکیے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان ہے مگر سجدہ نہیں کرنا روکیے سر کو روکیے کہ جب سرکار نے خود روکا ہے تو وہ اس محبت کو کیسے قبول کریں گے جب تم سرکار کی حکم کی خلاف رضی کروگے تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کو کب قبول کریں جان آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو یہ ایک چور دروازہ ہے کہ قادیانیوں نے براہ راست نبی مان لیا اور دوسرے لوگوں نے معصوم کہ کہ معصومہ کے زمن میں معصومہ کی تعریف وہ کی جو نبی تو کیا نبی سے بھی اونچا درجہ ہو نبوت اس اس کے اندر ایک شعبہ ہے معصومیت کا جو ان لوگوں کا عقید ہے تو ہمارے لوگ نہ جانے کیا نظر لگی ان کو یا کچھ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پٹھیا مجھ کھا گئے کیا ہوا کہ وہ تعریف کرتا ہے تمہیں مرور کیوں اٹھتا ہے اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کو طیبہ طاہرہ کے در کی جوتیوں میں ماز اللہ انہوں نے تو ساری حد دی ہیں ان کی تعریف کے پیچھے پیچھے یعنی یہ بنی ہوئی ہے کہ پہلے وہ کرتے ہیں تو پھر ان کے حدود کے قریب جو ہماری آبادیاں ہیں فکری طور پر یہ سن کے فلان زاکر نے یوں کہا تھا تو سارا مجمع لوٹ پوٹ ہو گیا تھا تو میں بھی داد لینے کی وہی لفظ بولتا اب جاہل خطیب اور پھر یہ جو ایک طبقہ شریعت میں نات پڑھنا تو بہت اونچا مقام ہے لیکن اس درہ کے نات خان یہ اسلام میں کوئی طبقہ تھا ہی نہیں محدث تھے مفسر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات لکھنے والے پڑھنے والے تھے فقی تھے حافظ تھے کاری تھے مگر یہ جو موجودہ دوموں کا ٹولہ ہے یہ تو اسلام کا کوئی شعبہ ہی نہیں تھا اور آج ان کو یہ سٹیٹس دیا گیا کہ امام رازی نے جو کہا وہ تو غلط ہے امام بخاری نے جو کہا وہ تو غلط ہے امام ابو حنیفہ نے جو کہا وہ تو غلط ہے لیکن لش پش نات خان نے جو کہا یہ بالکل صحیح ہے یہ جو کلچر ہے اس کی بنیاد پر مسلسل دین کا نقصان ہو رہا ہے تو حضور تاج شریعہ نے فرمایا اسمت خاصہ انبیاء کرام و ملائکہ عظام ہے غیر انبیاء و ملائکہ کو معصوم جاننا محبت نہیں کیا ہے کہتے ہیں فی الواقعہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ ہے منکار زیر پر ہیں ہم پہ تو پہلے بھی مقدمات کی لسٹ ہے اور ایک ایک لفظ جو روزانہ بولتے ہیں اس کو تولنے کا پورا ایک محکمہ لگا ہوا ہے تو ہم پھر بھی یہ فرض سمجھتے ہیں نام لے کر جو بتایا حضور تاج شریعہ نے کہ فی الواقع یہ بات کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کو معصوم یا معصومہ کہنا یہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ ہے اور یہ محبت احل بیعت نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ جو کتابوں میں ہمارا دین ہے وہ اور ہے اور جو خطابوں میں آج کل ہے وہ اور ہے تو یہ غیروں کی سازش ہے کہ اگر ان کے نزدیک امام رازی غزالی تہاوی ابن امام بخاری مسلم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم یہ سارے ان کے لحاظ سے لوگوں کے دل کھٹے ہو جائیں سنیوں کے تو پھر ان سب کو بیعت جنبش کلم رفضی بنانا کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا یعنی سنیت حدیث کے ذریعے قائم ہے اور حدیث کے ذریعے قرآن سمجھا جا رہا ہے اور حدیث حدیث تب ہے کہ اس کے راوی صحیح ہے اور جب راویوں کو کہا جائے گا کہ یہ تو گستاخ ہیں یعنی جو لفظ آج یہ دبی زبانوں میں یا بظاہر کہیں ہمارے بارے میں بولتے ہیں یہ لفظ سارے کے سارے روافظ نے امام بخاری پر بولے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر اسی وجہ سے جس وجہ سے ہمارے خلاف بولے گئے لیکن ان کا حدف یہ ہے کہ آج اگر بظاہر اللہ اعلان بخاری مسلم ابو حنیف رحمت اللہ ان کا نام لے کر یہ واردات کی گئی تو بہت سے لوگ جاک جائیں گے اور اشرف آسف جلالی جیسوں کا نام لے کر اگر کی جائے تو یہ آہستہ آہستہ قبول کر لیں گے اور پھر ہم کہیں کہ جو جرم اس نے کیا تھا یہ تو بخاری نے بھی کیا ہوا ہے جو اس نے کیا تھا وہ تو امام مسلم نے بھی کیا ہوا ہے اس طرح جا کر جب ان کے چوٹی کے جو رواعت ہیں حدیث کے لحاظ سے وہ ڈیمج ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ ان کا ختم ہو جائے گا کہ یہ جب تھے ہی تنگ نظر ان کو بغز احل بیت تھا ماذا اللہ ان کے بقاول تو پھر ان کی لئے کیوں حدیثیں ہم کیوں مانے ہم دریکٹ ذات رسالت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی تو کوئی سند نہیں روافظ اور سندیں پکی ہیں اور گولڈن چین سونے کی سندیں اور اس بنیاد پر چودہ صدیوں میں احل سنت کا مسئلہ قائم رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا لیکن ان کا یہ طریقہ ہے اور اس طریقے میں بظاہر وہ دیکھو کتنے آستانوں کو انہوں نے گرا لیا کتنے علماء کو گرا لیا کتنے مناظروں کو گرا لیا اور گرا کے پھر وہ اپنے گھر جشن بھی منا رہے ہیں ان کے ایسے بیانات موجود ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مناظروں کا نام لے کر وہ کہتا ہے یہ بندہ کل تک نص بھی تھا آج مولائی بن گیا یعنی ایک سید کے بارے میں جن کا ایک ریکارڈ تھا فکری رضا کے ساتھ منسلک جن کا ایک ریکارڈ تھا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے مسلک پر پہرہ دینے کا اس شخص کا نام لے کر رافظی اپنی جلسے میں کہہ رہا ہے کلپ چلا کر کہ یہ بندہ پہلے ناشمی تھا اب رب نے اسے بھی ہدایت دے رہی ہے اور یہ مولائی بن گیا اب آ کر مولائی کیوں بنا ہے جو اس بندے کی مسئلہ معصومیت میں آل سنت کے خلاف تقریریں ہیں ان کا حوالہ دے کر اور میرے ساتھ جو مخالفت ہے اس کا حوالہ دے کر ایک رفضی کوس رہا ہے سنیوں کو کہ یہ ناصبی ہیں اور یہ بندہ بھی ان کا ناصبی تھا اب اشرف آسو جلالی تو اب بھی ناصبی ہے اور یہ مولائی بن گیا اور یہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا ہے اس طرح یعنی اتنا بڑا بڑا وار کر رہے ہیں وہ لوگ اس لیے میں کہتا ہوں آلہ حضرت کی زبا میں سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے ربی ذو جلال حضور تاج شریعہ قدس سیر العزیز کے مرکد پرمور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آپ کے جان نشین قائد ملت حضور مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قادری حافظ اللہ تعالی کو آپ کمیشن بطریق احسن آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم